بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بھی برکہ حال جل ہے آپ کا کیسے حفظیں آپ ہم امید کرتے ہیں بلکل صحیح ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں اللہ پر آپس سے حد دے تاندرستی دے اپنے حفظ و عمان میں رکھتے ہیں من سموہ مند پیار بھی براج مجھے نہ زباں میں حلقہ کسا اور مخار بھی ہے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے طبیعہ کوئی بھی نہیں تھی اپلور کرنے کے لیے تو میں نے سوچا جانے تھوڑی سی طبیعہ دیتے رہے تو بناتی ہے ویڈیو ساتھ یہ آپ بہن بھائیوں کا بہت شکریہ آپ بہن بھائیوں بہت تعاون کیا آپ بہن بھائیوں کے تعاون کی وجہ سے پہلی بات تقریباً پورنے چھار سال کے اندر پہلی بار میری ایک ویڈیو وان کے پر گئی جس کے لیے میں بہت خوش ہوں اور آپ کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں یہاں پر ناشتے میں جی یہ ہماری روٹی بن رہی ساتھی روٹی تو ساتھ میں کیا لے رہی ہوئے کہ ناشتے میں روٹی کے ساتھ وہ آپ کو دکھاتی ہوں تو جنہوں میں روٹی بن جائے ناشتہ بنا کے تیار کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج ناشتہ میں ارمنا صاحب کیا کر رہے ہیں تواہ ہو گیا خانی روٹی بن گئی تو ایدھر جی چائے پاک رہی ہے دیکھیں صحیح خوٹلوں میں چائے بن رہی ہے آج پاک پاک کر چہری پاگل ہوگی ہے اور میں فٹا خزن کو پانچ نکالا پھر اسی کرنے ناشتہ اپنے میں لیا یہاں دیکھیں جی روٹی کے بھنچ ہے میں نے بنا کر آکھ لیے ایک کپ اپنے لیے اور یہ جی بنا ساتھ کے لیے ساتھ جی ہے دال رات کو ہم نے دال بنائی تھی جس میں مونگی مصر چنے اور ماش کی دال اور ثابت مصر ہے جس کے جیسے اس کا رانگ اس طرح کا یہ رہا جی ہمارا ناشتہ میں نے کہا پورا ویو آپ اپنے ناشتے کا دکھاؤں تو چلیں ناشتہ کر کے پھر انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے اگر ہی حج بتانے دن کو سالن میں کیا بناتی ہوں کیا نہیں بناتی ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں اور پھر میں اپنے بہن بھائیوں کا دھیر سارا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کے تعاون کی وجہ سے میری پہلی بارے ایک ویڈیو وائرل ہوئی اب انشاءاللہ ایک وائرل ہوئی تو کوئی اور بھی وائرل ہوئی جائے گی ٹھیک ہے جی پھر ملتے ہیں اچھا جی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نے سوچا سب سے آسانی سے جو سالن بنجے وہ کون سا ہوگا پھر مجھے یاد آئی آلو اور بنگن ڈال کے سارا کچھ کٹھا رکھتے ہوں گے یہ آسانی سے بنجے گا یہ میں نے پیاز چھیل کے رکھا ہے سبل مرچے رکھیں اور یہ میں نے آلو کو چھیل دیا اور بنگن کو بھی چھیل دیا اس کے چھل کے اتار دیئے ہلکے ہلکے سے ساتھ رہنے دیئے چھل کے یہ میں نے دو کرا کے لئے یہ بھی میں اندر ڈالوں گے اس طرح میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں اور اس کی جو ڈنڈی ہے وہ میں نے اس طرح کاٹ کے یہ دیکھیں اس طرح میں نے کاٹ کے ان کو بھی کاٹ لگا دیئے ابھی میں ساری سبزی کاٹ لوں کیونکہ بنگن پھر کالی ہو جائیں گے فٹا فٹ پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہاں دیکھیں جی میں نے بنگن اور آلو بھی کاٹ لیں آلو میں نے موٹے موٹے سے کاٹے ہیں اس طرح میں نے دیکھے بنگن کے چھلکے جو وہ بھی کاٹ دیئے اور ٹماٹر بھی ساتھ ہی کاٹ لیا اور سبز مرچے بھی کاٹ لیا ٹھیک ہے جی تو اب میں آئین کو پکانے کے لئے ڈالتی ہوں برتن میں یعنی کہ پتیلے میں پتیلے میں ڈال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں بلکہ آپ میرے ساتھ ہی آئین ملکے ہی ڈالتے ہیں بسم اللہ حیدہ یہ ڈال دیئے جی میں نے ٹھیک ہے جی بسم اللہ حیدہ یہ میں نے مرچیں ٹماٹر وغیرہ سب کچھ ساتھ ہی ڈال دیئے ساتھ ہی میں نے چولا جو اس کو چلا دیئے یہاں جی ادرقلسن کا پیسٹ بسم اللہ حیدہ ایک جمعی بار کے میں نے یہ بھی ڈال دیا اب نمک میں چمسالے ڈالیں گے اس میں اور ڈکنکار دوں گے اس کو پکھنے کے لئے ٹماٹر کا پیسٹ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ابھی میں اس میں نمک میں چمسالے جو وہ ڈالوں گی نمک میں نے ڈال دیا کیونکہ اس ڈبے کے اندر میں نے نمک نہیں رکھا یہ چکن پوڈر مسالہ ہے اور باقی کے مسالے جو ہے وہ اس میں میں نے رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جب میں نے مرچ مسالے سب کچھ اس میں ڈال دیا ٹماٹر کا پیسٹ بھی ڈال دیا اب میں اس کا ڈکنکار لگیوں بند اور میں نے آہستہ سی آج پر پکنے کے لیے رکھتی ہے جیسے پکتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا سالنج جو کیسا تیار ہوا اور کیسا بنے اور اس میں میں نے بھی تیل نہیں ڈال ہے آدھے سے پک جائیں گے پھر میں تیل ڈالوں گی اس میں گی یا تیل جو بھی ڈالنا ہو ایتھے جی میرا ادھا سالنج جو تیار ہو گیا تو سالنج میں نے گی بھی ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں تقریبا تقریبا تیار ہو گیا اب تھوڑی سیزن آلو میں کنی رہ گی اور بینگن مکس ہونے والے جیسے ہی پک جاتے ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ کو ملتی ہوں کھانے کے ساتھ ہی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں جی دیکھیں سالنج میرا بڑا خوبصورت سے تیار ہو گیا اس نے اپنا گی بھو ریلیز کر دیا چھوڑ دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بینگن یاگن کل مسالہ پان میں ہے یہاں پر میں نے سبز میچ کاٹی ہے میٹھی والی اور اس کے بیجی میں نے نکال دیا میں نے کہا تھوڑی سیئے ڈالتی اور سبز گنمہ ڈالتی ہے یہ دیکھیں جی میں نے کہا ایک خوبصورت سے سالنجا ہوں مرچے میں نے دیا ڈال بس میں لگا یہ میں ڈال دیوں سبز گنمہ ڈالتی ہے کہ جی بس میں لگا یہ نیچ مارا خوبصورت سے سالنجا گیا پڑکنس کا گٹیو بند چلیں جی ہمیں آپ کو کھانا کھانے کو تیم پر ملتی ہیں اچھا جی بات یہ ہے کہ کھانا ہم نے صبح لیٹ کھایا تھا ناشتہ مطلب ہم نے لیٹ کیا تھا تقریباً دس ساڑے دس کے آس پاس کا ٹائم تھا بچوں کو چھوڑنے کے بعد تو دل نہیں کہا رہا تھا کھانا کھانے کا تو میں نے سوچا چلے تھوڑے سے فروٹ کٹ کے تھوڑے سے فروٹ چاٹ جو وہ بنا لیتی ہیں جس کے لیے میں نے یہ لیکھیں سیب ناش پتی اور آرو کٹ کے ڈالا ہے یہاں پر کچھ آرو پڑا ہے کچھ ہنگور ہے اور یہ جی سپیشل فروٹ چاٹ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے ہم نے امرود لیے امرود یہاں سے ملنے لگ گئے ہیں ملنے لگ گئے ہیں لیکن بہت مہنگے ملتے ہیں تو منات صاحب جو نیچے گئے تھے واق کرنے کے لیے شام کا ٹائم جاتے ہیں واق کرنے تھوڑی سی نا وہ لے کے آئے تھے تو میں آپ کو بتاؤں کتنے کے ہمیں کتنے امرود ملے تھے تقریباً میرے خلادہ کے لیے امرود ہوں گے چار امرود تھے اسی سائنس کے نا جو یہ لے کے آئے تھے تقریباً تین ایروں کے تو میں نے کہا چلے الحمدللہ ملت گئے نا تو میں نے کہا چلے آج میں فروٹ چار بناتی ہوں تو ابھی ہم فروٹ چار کھانے لگے ہیں کھانا پتنے دن کا کھاتے ہیں کہ نہیں اس لئے میں نے سوچا چلے آج آپ کے ساتھ یہی شیئر کرتی ہوں کہ آج کا دن ہمارا کیسا گزرا کیسی ہماری آج کی روٹین ہے تو پھر انشاءاللہ ابھی دیکھتی ہوں کہ مزید اور کیا کرتی ہوں پھر آپ کو کیا دکھاتی ہوں تو ملتی ہوں پھر سے آپ سے دوبارہ سے یہاں پھر جی ہماری خوبصورت سی دیکھیں چارٹ بن کے تیار ہوگی میں نے کہا آپ کو ایک خوبصورت سا چارٹ کا نا سین دکھا دیں آپ بہن بھائی یہ بتائیے کہ آپ اسی طرح چارٹ بناتے ہیں میں تو زیادہ اس طرح بناتی ہوں دہی جو نا گولی ڈالتی ہوں دہی والی مناسہ بھی اتنی خوش ہو کے نہیں کھاتے اور مجھے خود بھی نہیں اتنی مثال کبھی کبھر وہ بناتی ہوں زیادہ تر میں اسی طرح فروپ چارٹ بناتی ہوں چین نیل نمک چارٹ مسالہ ڈال کے اور اگر لیمون ڈالنا ہو یا مالٹے کا راس ڈالنا ہو اس طرح بناتی ہوں تو یہ میں نے ایک خوبصورت سی میوے ڈال دی ہیں یہ دیکھتے چارٹ ہماری ہوگی تیار امرود والی سپیشل چارٹ اچھا جی میں بچوں کو لینے جانے لگی تھی بچوں کو لینے بنا رہی ہیں روٹی میں نے کہا آپ کو دکھاؤں میں بنا کر رہی ہوں میں نے جی فروزن روٹی تو اس کو انڈا لگا کر تو اس کا رول بنانے لگی تھی تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھاؤں ٹھیک ہے جی تبھی میں بناتی ہوں تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ بہن کیسا رہا ہے ہمارا جی رول پراتھا یا انڈے والا پراتھا یا انڈا رول ٹھیک ہے جی چلیں جی اس کو میں ذرا پٹھوں بسم اللہ حتما ذرا ایک آسے پٹھیں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے بسم اللہ حتما یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت پیارا سا اس کے اندر میں نے ڈالیں سوسجیس یہ لیں جی فٹہ فٹہ ہمارا خوبصورت سب انڈا رول والا تیار ہونے والے تو چلیں میں اس کو پکا کے پھر آپ کو ملتی ہوں یہاں پر بھی یہ لیکھیں ہو گیا تیار بسم اللہ حتما یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی کتنا خوبصورت بڑے مزے کا تیار ہو گیا یہ دیکھیں ابھی میں اس کو رول کرتی ہوں تو اس کو کرتی ہوں پیک پھر لینے جاتے ہیں بچوں کو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت مرانڈے والا رول ہو گیا تیار ابھی میں اس کو پیک کرنے لگی تھی میں نے کہا میں آپ کو ایک بار دکھا دوں تو چلیں جی اب انشاءاللہ بچوں کو لینے چلتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں جا کے تو ادھر بچوں کے پاس ادھر جی میں سکول آگئی ہیں بچیاں لینے میرا آج سب تو پہلے آئی بنا میرا جو ہمیشہ لیٹ آتی بیک میرے پاس چھوڑ گئی ہے ابھی وہ ادھر کھڑی ہوئی ہے کیونکہ مویز کی کلاس ابھی نہیں آئی تو وہ لینے گئی ہے ادھر کہتی ہوں ماما آپ یہاں رہیں تو میں لے کے آتی ہوں آج مویز کو تو ویسے ٹیچر جو جب تک مجھے نہیں دیکھے گی وہ آنے نہیں دے گی لیکن میں سامنے ہی کھڑی ہوں کیونکہ وہ چھوٹے بچوں کو نہیں دیتے ہیں تو ابھی دیکھیں ساری کلاسیں جو نہ جا رہی ہیں تو اس کے بعد بچوں نے جانا ہے ٹویشن تو چلیں انشاءاللہ پھر میں آپ کو ٹویشن سینٹر بچوں کو لے کے جاتی ہوں تو دوبارہ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے جی اچھا جی بچوں کو سکول سے لے کے میں ٹویشن لے کے چلی گی وہاں سے ہم جلدی جلدی گھارا آگے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا سالن آلو بینگن کا تیار ہو گیا تو یہاں پر روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں تو میں کس کے ساتھ کھاتی ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر ذرا دو مٹ کے بعد یہاں پر جی میں نماز پڑھنے لگی تھی جیسے میں نے آپ کو بولا تھا میں کیا کھاتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے پلی لے آلو بینگر کے ساتھ چاول بلے ساتھ ہم نے یہ لے لیا ملٹے کا جوس بچے چاول اتنے خوش ہو کے نہیں کھاتے میں نے کہا چلیں آپ روٹی کھا لینا تھوڑے سے ساتھ چاول کھا لینا تو یہ جی تھی ہماری آج کی روٹین آج کی ویڈیو تو ابھی اللہ کا شکر میری طبیعت بھی شکر الحمدللہ بہتر ہوئی ہے تو پھر میں کرتی ہوں ویڈیو ختم اور آپ بین بھائیوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتی ہوں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں بہتر بھائیوں کی وجہ سے تعاون کرنے کی وجہ سے میری ویڈیو جو ایک ون کے تک چلیے تو آہندہ بھی میں آپ بہتر بھائیوں سے یہی امید رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کی طرح تعاون کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو جو اور وائرل ہو اور زیادہ ون کے سے ٹو کے ٹری کے تک جائے تاکہ ہمارا چینل جو نا وہ مونیٹائز کی طرف بڑے فٹا فٹ پہنچ ٹیم پورا ہو تو چلیں جی آپ بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ویڈیو ختم کرتی ہوں آپ سے پھر ملتی ہوں تب تک کے لیے اپنا نیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ